ام نمش شوائے ہمارے گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں ام نمش شوائے ام نمش شوائے بہت سے سادھک اور سادھوی بہت کسی کے ساتھ گہرے سممند میں ہوتے ہیں ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں اور اچانک کسی بھی پرکار سے ان کے رشتوں میں درار آ جاتی ہے یا جھگڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ بہت سی محنت کرتے ہیں انٹرنیٹ پر سرچ کرتے ہیں ترہ ترہ کے منتر ڈھونڈتے ہیں کچھ کچھ کرتے ہیں ٹوٹ کے اوپائے نہ جانے کس کس پرکار کے کہ بس کسی بھی طرح سے میرا پیار مجھے مل جائے میرا پیار مجھ سے باتیں کرنے لگے دونوں کے رشتوں کی جو کڑواہٹ ہے وہ دور ہو جائے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے لوگ اس حد تک جا کر اپنے پیار کو بچانے کی کوچش کرتے ہیں اور آپ نے بھی کی ہوگی اگر آپ نے کبھی کسی سے سچا پیار کیا ہوگا تو لیکن پھر بھی ان دونوں کی جو دوریاں ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی اور میرے پاس بھی ایسے بہت سے سادھک آتے ہیں جو کہتے ہیں گرو جی مجھے کچھ نہیں چاہیے صرف مجھے میرے پیار سے ملا دو اور مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے ان لوگوں کے لئے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے یہ ویڈیو آپ کو ملائے گی آپ کے مند چاہے پیار سے چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو یہ ویڈیو ہر کسی کے لئے کام کرتی ہے چاہے آپ شادی شدہ ہوں یا پھر آپ کمارے ہوں آپ کے لئے یہ کام کرے گی لیکن آپ کو اس کو صحیح طریقے سے اس کے نیے منوسار کام کرنا ہوگا اور زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن آپ کو سب سے پہلے اپنا من بنانا ہوگا اس انسان کے پرتیجز جس کو آپ پانا چاہتے ہیں آپ یدی اس کے ساتھ شادی کر کے آجیون رہنا چاہیں تو ہی اس وشی کرن کو پریوک کریں کیونکہ یہ پریوک بہت ہی شکتی شالی پریوک ہے پریوک تو سارے ہی شکتی شالی ہوتے ہیں لیکن ان میں کسی پرکار کی تروٹی رہ جاتی ہے اس کر کے وہ کام نہیں کرتے ہیں جن کے کام ہو جاتے ہیں اور آپ کے کام نہیں ہوتے تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے فرق صرف اتنا ہی ہے کہ آپ میں کوئی کم ہی رہ گئی تھی وہ کسی بھی پرکار سے ہو سکتی ہے آپ کا کام کرنے کا طریقہ صحیح نہیں ہوگا وشی کرن کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ سافدھانیاں یا کچھ جو اس کے رولز ہوتے ہیں ان کے اوپر دھیان دینا پڑے گا آپ ایک کام کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو وشی کرن ہے وہ سوپتیشت ہوئی جائے کسی بھی معاملے میں آپ چوکے ہیں ہر معاملے میں سب سے آگے رہیں تو سب سے پہلے تو اپنے ایشت کو منع کر رکھئے یعنی کہ اپنے سوامی کو جو آپ کی راشی کیا جو سوامی ہے اس کو آپ پسند رکھیں گے تو آپ کا جو سوامی ہے وہ آپ کو صدیف پرشن ہمیشہ خوش رکھے گا اور یہ بہت ہی گھویا بات ہے یعنی کہ گہری بات ہے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے سوامی کو خوش رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کو خوش رکھتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ بلکل ہی ہار چکے ہیں وہ کالی ماتا کا ایک منتر ہے اس کا جاب کریں کیونکہ کالی ماتا ایسی ماتا ہیں جو انہونی کو بھی ہونی کر دیتی ہیں منتر میں لکھوں گا نہیں کیونکہ اتنا سمیں نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ہر چیز ایک ایک چیز لکھ کے دیشکوں میں آپ کو بول رہا ہوں بہت سرل منتر ہے آپ اس کو یوٹیوب پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں کالی ماتا کا منتر ہے سمپل سا دھیان سے سنیے اوم جینتی منگلا کالی بھدر کالی کپالنی درگا شما شیوہ دھاتری سواہا سوہا نموستو دے اس منتر کا آپ جاپ کریں نتیا جاپ کیجئے کوئی سنکھیا نہیں ہے جتنا زیادہ جاپ کریں گے اتنی زیادہ اور جاپ کے اندر آئے گی اور اگر آپ کے اوپر ماں کالی کا اشرباد ہو گیا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی قسمت آپ کو کہاں لے جائے گی کیونکہ انہونی کو ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے جو آج روڑ پہ ہے وہ کل کا روڑ پتی ہوگا یہ سب آپ جانتے ہیں پرکرتی ہے اور پرکرتی کا مطلب ہی ہوتا ہے بدلاؤ اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماں کالی کا منتر جاپ کرنا شروع کریے اور اس سے آپ کی زندگی میں بہت بڑا فرق نظر آئے گا اور وہ بھی بہت کم سمیمے اور رہی وشی کرن کی بات تو اس منتر کو آپ دھیان سے سنیے منتر کو آپ دھیان سے سنیے منتر اس پرکار ہے ایک بار پھر سے بتا دیتا ہوں دیان سے سنیے گا منتر کو اوم ری 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 گرو گرور گرور جاتک وشو کرو نمو سوہا اب اس میں جاتک کی جگہ پہ آپ کو اپنے پریمی یا پریمی کا کا نام لکھنا ہے اور یہ پریوگ آپ کو کرنا ہے اس منتر کے بارے میں میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ گارنٹیڈ ہے اگر کسی نے اس منتر کو صحیح طریقے سے کیا تو آپ کا منچہ پیار چاہے وہ سات سمندر پار ہی کیوں نہ ہو وہ آپ کے پاس آ جائے گا وہ بلبلہ اٹھے گا آپ سے ملنے کو تڑپ اٹھے گا اور ایک اس قدر اس کے دل و دماغ پہ آپ کا راج ہوگا یا یوں کہ یہ وہ آپ کے وشیبوت ہو جائے گا وہ ایک پل بھی آپ کی بینہ نہیں رہ پائے گا وہ چاہے کہیں پر بھی ہو اس کے دل دماغ میں صرف اور صرف آپ ہی رہیں گے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا نہ کھانا کھا پائے گا ٹھیک سے نہ سو پائے گا اور جب آپ اس سے ملیں گے تو وہ اس قدر ٹوٹ کے آپ سے ملے گا کہ آپ ابھی سوچ بھی نہیں سکتے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے یہ منطر اتنا پربابشالی ہے کہ یہ جانوروں کے اوپر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو یقین نہ آئے تو اس کو استعمال کریے ودی ودھان سے اگر آپ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کا کام سو پتیشت ہوتا ہے اس میں کوئی دورہے والی بات نہیں ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یہ استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو آسن لگا کے بیٹھنا ہے یہ جو منطر ہے یہ اس سمیں کرنا ہے جب آپ کے آسپاس کوئی بھی نہ ہو آپ اس کو صبح بھی کر سکتے ہیں اور شام کو بھی کر سکتے ہیں لیکن کرنے سمیں جب آپ یہ کریں تو اس سمیں دھیان رکھیں کہ آسپاس کوئی آپ کو دیکھنا رہا ہو اور کوئی بھی آپ کے آسپاس نہ ہو یدی کوئی دیکھے گا یا آسپاس ہوگا تو یہ منطر کام نہیں کرے گا آپ اسے کسی بھی دن کر سکتے ہیں کسی بھی مہرت میں کر سکتے ہیں کوئی سمیں نہیں ہے صرف راتری کے پہر میں اگر نہ کریں تو وہ زیادہ صحیح رہے گا دن میں آپ کسی بھی سمیں کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے اس میں اتنی بادھائیں نہیں ہیں صرف آپ کو ساتھ وکرہنا ہے اور نتیا اپنے جو ڈیلی کے کام ہیں ان کو پونتہ کر کے نورت ہو کے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں آسن لگا کے مندر میں بیٹھ کے بھی آپ یہ جاب کر سکتے ہیں من میں جاب کر کے بھی اس سے آپ کو اپنا منچہ پیار مل جائے گا تو اس کو بڑے ہی آرام سے کرئے اور یہ کرتے وقت کسی کے اوپر بچسانہ کرئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ منتر اچارن کریں اور اگلے ہی پھلا آپ ماس میٹ مادیرہ کھائیں تو یہ کم نہیں کرے گا کم سے کم ایک ہفتہ ساتھ وکرہیں اور اس کو پوری شردہ بھاؤ سے جس بھی دیوی 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 کو مانتے ہیں ان کی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنے پیار کی جو یادیں ہیں یا ان کی تصویر ہوتا اور بھی اچھا ہے ان کو یاد کرتے ہوئے کریے اور اس میں صرف بیٹھ کے منتر جاب کرنا ہے دیوی ایک ہی جگہ پہ اور اس میں اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے منتر جاب کریے اور اپنے پیار سے آپ کو کوئی میسج آئے گا یا ریسپونس ملنے کا آپ انتظار کریے اور دیوی دیوی یہ کریے ایک مہینے دکھ آپ کریے ایک مہینے کے اندر ہی سب کو ریزلٹ مل جاتا ہے اگر کوئی دویش سے کرے گا یا غلط بھاونا سے کرے گا تو شاید اس کو ریزلٹ نہیں ملے گا کسی کو ایک دن میں بھی ریزلٹ ملتا ہے کسی کو دو دن میں بھی ریزلٹ ملتا ہے یہ ٹھیک اسی پرکار سے کام کرے گا جیسے آپ کی بھاونا ہوگی اگر آپ کسی کا مطلب نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں تو آپ کا یہ کام جلدی ہوگا اگر آپ کسی طرح سے دپریشن میں ہیں یا آپ کے مہینے میں بہت سارے تورٹس چل رہے ہیں تو بھی یہ کام نہیں کرے گا اس میں آپ کو بلکل من کو شانت کرنا ہوگا جتنا ہو سکے اور اس کے بعد بلکل چند کو شانت کر کے بیٹھ کے آرام سے پھر جاب کرئے اور پھر دیکھیں ریزلٹ آپ کو کس پرکار سے آتے ہیں گلتی کہاں پر ہوتی ہے وہ شکران منطر کو جاب کرتے ہوئے یا تو ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے یا ہم کسی کے کسی چندہ میں ڈوبے ہوتے ہیں یا پھر ہمارا جو من ہے وہ اس میں نہیں لگتا کبھی کبار تو ہمیں ان سب چیزوں پر وشواس ہی نہیں ہوتا کہ یہ واقعی میں کام کرتے ہیں بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ چل گئی تو تیر نہیں تو تکہ ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں تو کونسی اس میں میری پیسے لگنے ہیں کر لیتے ہیں ٹھائے تو ایسے کر کے تو آپ بلکل بھی مت سوچئے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پورے نشتہ بھاؤ سے پوری شدہ کے ساتھ کی یہ کام کرے گا پورا سوچ سمجھ کر ہی کام کرئے جتنا آپ کا وشواس ہوگا یہ اتنی جلدی کام کرے گا میں پھر سے کہہ رہا ہوں جتنا آپ کا وشواس ہوگا یہ اتنی جلدی کام کرے گا اور اگر ہو سکے تو ماس میٹ مدیرہ ان کو تھوڑے دنوں کے لئے چھوڑ دیجئے ساتھوک ہو جائیے اور کیوں کرواتے ہیں جب ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں جیسے گاڑی وغیرے لیتے ہیں یا کچھ بھی شب کام کرتے ہیں تو پنڈیتوں سے کیوں کرواتے ہیں یا سادھو سنتوں سے کیوں کرواتے ہیں کیونکہ وہ ساتھوک ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ کچھ ساتھوک بن سکتے ہیں یا کوشش کرئے کچھ پل تک آپ ساتھوک رہ سکیں کم سے کم ایک مہینہ ساتھوک رہیے اور اس کے بعد دیکھیں آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسی سے کچھ کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو سوتا ہی ساری چیزیں ملنے لگ جائیں گی اس لئے جتنا ہو سکے ساتھوک رہیے اور باہر کے کھانے سے تھوڑا پرہیج رکھیں کیونکہ باہر کا کھانا کس پرکار سے ملتا ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں اور اس منطر کو آپ پروپر جاپ کرتے رہیے گا آپ کو ادھر ادھر کی باتوں میں روچی لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کون کس کے بارے میں کیا کہتا ہے بولنے دیجئے دنیا والوں کا کام ہے بولنا وہ بولتے رہیں گے نتیہ اس منطر کا جاپ کرنا ہے اور یہ منطر آپ کو آپ کے پیار سے ملانے کی طاقت رکھتا ہے اور میں انتے میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ سبھی جتنا بھی سادھو اور سادھوی ہمارے یہاں پر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں وہ فٹا فٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ ہم سب اس گیان کے شیطر میں ایک ساتھ مل جل کر آگے بڑھ سکیں اوم نمش شیوائے